تاب ہوتا ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضورﷺ نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضورﷺ کے پاس آگیا اور حضورﷺ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو ماف کر دوگے تو حضورﷺ نے فرمایا کعب تُو آ جو گیا ہے جا ماف کر دی تُو آ جو گیا جا میں نے ماف کر دی تو جو کعب تھا اب حضرتِ کعب بنا عرض کی حضورﷺ اس زبان سے آپ کی ہجب کہا کرتا تھا اب اجازت ہو تو آپ کی نات پڑھنا چاہتا ہوں حضورﷺ نے فرمایا کعب ذرا ٹھہرو ممبر بچھا لینے تو ممبر بچ گیا حضرتِ کعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہیں اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سعات اور جب اس شیر پہ پہنچے بغیر کسی شک کے بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہے ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے اللہ اکبر شایدال حضورﷺ اسی کا ترجمہ کیا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے حضرتِ کعب بن زہر نے جب یہ شیر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضورﷺ نے اپنی چادر اتار کے حضرتِ کعب بن زہر پہ پھینک دی پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرتِ کعب نے اپنے سینے سے لگائی رکھا حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ کعب سے کہا دس ہزار درہم لے لو یہ چادر دے دو اس دور میں دس ہزار درہم کتنی قیمت مندی ہے کہا یہ نہیں میں دے سکتا اور جب حضرتِ کعب بن زہر کا انتقال ہوا تو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیس ہزار درہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو عزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا موسیقی